نمشکر دوستو جوپلہ ڈیری فارم کے یوٹیوب چینل میں آپ سبھی کا آج بیلکم ہے آج ہم جو آپ کو آئینیملز ہائی لیٹ کر رہے ہیں اس میں تقریباً یہ آپ دیکھ پا رہے ہیں چودہ آئینیملز ہے ہائی بریڈیڈ سبھی کوالیٹی والے آئینیملز اور سبھی ایک سے ایک بڑھ کر تو یہ دوستو آئینیملز جنہوں نے پرچیس کی ہیں وہ خود یہاں پر آئے ہوئے ہیں اور جمو اور کشمیر سے آئے ہوئے ہیں کسٹمات جنہوں نے اینیملز پرچیس کی ہیں اور تقریباً تقریباً پہلے بھی ہر ہفتے ہر دس دن پندر دن کے بعد ان کے اینیملز جاتے رہتے ہیں سیل پرچیس کا کام ہے ان کا بھی اور میں نے یہ ہے کہ ہائی کوالیٹی اینیملز لینا پسند کرتے ہیں ہر بار اچھے اینیملز پرچیس کرتے ہیں اور آج جو انہوں نے اینیملز پسند کی ہیں میں ان کا ایک بار آپ کو ویڈیو دکھاتا ہوں کہ باڈی سٹکچر بریڈ اور کوالیٹی کے حساب سے کتنے دودھ کوالیٹی کے انہوں نے اینیملز لیئے ہیں ہاں جی نمشکر سر اور کیا نام ہے آپ کا جناب میرا نام کلام آمد میر ہے میں شوکیاں رہتا ہوں اور پلواما میں بھی میرا گھر ہے میں دوزلوں سے تعلق رہتا ہوں گائیوں کا کام کرتا ہوں اور تشنے 20-25 سال سے میں ان کے گھر سے گائیا میرا تب تک تو اس کے والد صاحب کام کرتے تھے میں ان کے ساتھ کام کرتا تھا تو اب یہ جوان نیا آگیا سامنے اب یہ کام کر رہا ہے اور پہلی بار ہم آپ کو ویڈیو میں لے رہے ہیں کہ آپ آتے کام ہیں اور آن لائن ہی آپ کا اینیملز چلے جاتے ہیں جیسے آپ آٹر کرتے ہو تو آج آپ آئے ہو اس لئے ہم اینیملز آپ کو شو کر رہے ہیں کہ کس طرح کے اینیملز جنہوں نے پرچیس کی ہیں اور اپنا بتائیے کہ آپ اس بار آپ سبھی بریڈیڈ اینیملز لے کے جا رہے ہو تو کشمیر میں کیا ٹرینڈ چلا ہوئا ہے کس ٹائپ کے اینیمل لوگ پسند کرتے ہیں لینا بھائی کشمیر میں دیکھو وہاں لادت بہت زیادہ ہے یعنی قیمتی چیزیں کھلانی پڑتے ہیں وہاں کم سے کم پچیس لیٹر سے اوپر گائی ہونی چاہیے ٹھیک ہے جی جب تک پچیس لیٹر سے اوپر نہیں ہو جی ہاں ہم آپ سے ہمیشہ یہی مانگ رہے ہیں کہ ہمیں تیس پینٹیس لیٹر دھوڑ کی گائی ٹھیک ہے تو آپ کا کہنا ہے یہ گائی تقریباً تیس سے پینٹیس کلو دھوڑ دے گی بلکل یہ چار داندھ بچڑی ہے اور تقریباً بیس سے بائس دن اس کے ڈیلیوری میں باقی ہیں ایک بار دکھا دیں آپ کو اور ان کا بھی ایکسپیرینس آپ کو بتا دیں لگ بگ لگ بگ پچیس تیس سال کا ایکسپیرینس ہے اس لائن میں اور یہ نہیں ہے کہ نئے ہیں اس لائن میں تو پہلی بار کام کر رہے ہیں ایسی بات نہیں ہے جو جو اینیمال لیے انہوں نے وہ بھی کابل داریف ہیں کیونکہ سیلیکشن انہوں نے بہت کم سمیں بڑی اینیمال چھانٹ لیے گی ایسے ایسے اینیمال ہم کو چاہیے تو یہ بھی ایک بار دکھائیں گے کہ اٹر کالٹی دیکھئے ہیں اینیمال کی تو ابھی کتنی ایکسپینڈیبل اور اٹر کالٹی ہے اس میں تو آپ یہ بتائیے گی ابھی اپنے دو لوٹ ہو گئے چودہ اینیمال ہو گئے ہیں میں نے یہاں جب میں نے اچھے کالٹی کا مال دیکھا تو میں ایک ایک ہی گاڑی لیتا تھا آج میں نے جب مال اچھا دیکھا اور کھالے ایچ ایف ہی ہم نے کھریدا یہاں ہاں جی ساری ایچ ایف ہی ہیں کھالے ایچ ایف ہم نے کھریدا ہاں بے شک یہ قیمت میں تھوڑا زیادہ ہے مگر اکثر سبوں کو بہتر ہے اچھے قیمت میں لو اور اچھا مال ٹھیک ہے تو یہاں یہ تقریباً تقریباً مجھے لگتا ہے دیانداری ہی کرتے ہیں یہ لوگ اور یہاں کوئی پریشانی نہیں ہے اگر چار دن میں پانچ دن میں گاڑی ہو جائے گی دو دن میں گاڑی ہو جائے گی دو گھنٹے میں بھی گاڑی ہو جاتی ہے تو آپ تو کل آئے تھے پہلی گاڑی کا آپ کا ایک ہی گاڑی کا بیچار تھا چھ بجے آپ آئے ہو اور ساڑھے ساتھ آٹھ بجے تک آپ کے انیمل سیلیکشن ہو گئی تھی میں نے کل شام کو ایک گاڑی پوری کی آج صورے آیا پیسہ دینے کے لیے تو کتنی گاڑی نئے آگئی تھی آج تو نئے یہاں پندرہ بیس گایاں اور آگئی تھی اور آگئی تھی وہ جو سامنے کڑے ہیں وہ ہیں اور انہیں چھاڑ تو میں نے یہ بھی لیا تو سارے انیملز میں آپ نے سیلیکشن کر کے اپنے انیملز جو نکالے ہیں وہ یہ سامنے آپ کو دکھا رہے ہیں یہ سارے انیملز انہوں نے لیے ہیں اور ایوریج کوئی بھی گاہیں آپ کی پینتیس لیٹر سے کم کی نہیں ہے تو جادہ تر انیمل فرسٹ ٹائمر سیکنڈ ٹائمر ہی سبھی انیملز ہیں اور انیملز کی کوالٹی آپ دیکھ پا رہے ہیں ڈینوارک اور ای بیس میں ہی انیملز ہیں سارے فرسٹ ٹائمر میں بھی دیکھو کنی سندر بچی ہے آج وہ بھی دکھاتے ہیں ایک بار دکھاتے ہیں ہم لوگ خود جا کے اور جو آج کل بہت ایک ٹرینٹ چلا ہوا ہے کہ کشمیر ایریا میں بہت سارے انیملز جا رہے ہیں تو ان کے لئے آپ کی کیا رائے ہے کہ جیسے یہاں پہ آگے لوگ ڈمانڈ کرتے ہیں کہ اچھی گائیں دو تو ریٹ کی کیا گنجائش رہتی ہے دیکھیں ریٹ ہر طرح کا مل جاتا ہے اب انیملز یہاں تقریباً میں نے نم تو اچھا ہی ہے بہت ہی اچھا ہے تو یہاں کوئی پریشانی نہیں ہے البت لوگوں کو آپ میں لئے یہ سوچنا ہے اگر آجے ہی بگ گئے اگر کسی دلال کو ساتھ لے کے آئے تو ہو سکتا ہے وہ کمیشن نکالے بلکل 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 میں کسان بورد کا ممبر بھی ہوں اور میں نے وہاں لکھنپور میں بھی یہ بات چھیڑی ہے عام لوگ ان کو جس کو اپنا پرمشن ہوگا وہ خود بھی آ سکتا ہے خود مال لے سکتا ہے یہاں کوئی پریشانی نہیں ہے اور گارنٹی میں دیتا ہوں جو وہاں لوگ کہتے ہیں کیا پتا ہے اگر روپیہ لاکھ دو لاکھ دیں گے تو کیا پتا ہے یہ کھائیں گے وہ بات نہیں ہے میں سارے کشمیر کو ذمہ وار ہوں اور آپ کی بھی یہ دیکھئے اینیملز کو دیکھ کے دل خوش ہوتا ہوگا کیا کوالٹی ہے کیسے ہائیبریڈ اینیملز کھری دیں اور جو انہوں نے من سے چاہا اس سے بڑیا اینیملز ہی انہوں نے بتایا گی ان کو دیکھنے کو بھی ملے ہیں میں زیادہ تر میرا حوصلہ عبزائی شکیان جو اینیمل ہزبنڈری کے چیف صاحب ہیں میں ان کا بہت بہت شکریہ کرتا ہوں کہ انہوں نے میرا حوصلہ بڑھایا تو انہوں نے کہا نہیں آپ نے مال کسی صورت میں اچھا دے دوں تو میں مجبور ہو کر یہاں آیا پھر دیچ میں چھوڑا تھا میں نے کام اب میں پھر آ گیا اور مال دیکھ کر میں بھی خوش ہوا تو انشاءاللہ انشاءاللہ شکیان میں پلواما میں میں مال ہسکلال دے دوں گا اور بہت ہی یعنی ایسے قیمت میں میں نے رکھے ہیں پانچ ہزار روپے ہر گھائی میں میں کماتا ہوں ٹھیک ہے اور کما بھی لوں گا پانچ ہزار بلکل ایسے اچھے انیمل لینے ہاں تو دیکھئے جو بھی بیچے گھائی آ لے گا اپنا پروفٹ کھرچہ بنتا ہی ہے دو گھائیاں ہیں ہاں جی جو کو ایک ایک لاکھ کی یہاں خرید ہے ان کی بلکل ایک ایک لاکھ کی یہاں خرید ہے تو تقریباً پندرہ بیس ہزار روپے یہاں سے جانے میں لگیے بلکل ہو گئے ایک سو بیس اگر میرے پانچ ہی ہزار ہو گئے ایک سو پیچیس پر گھائیں کی کم سے کم گارنٹی رہے گی آپ کے پورے وہاں پہ کشمیر میں اور کوالٹی آپ اپنی سیلیکشن کر کے لے جا سکتے ہیں یہ بھی نہیں کی ایک دو گھائیں ہیں ساری کی ساری ایک سے ایک بڑھ کر رہے ہیں یہ بھی ایک گھائی ہے یہ تو ہماری طرف سے آپ کو ایک توفہ دیا گیا ہے یہ جرور دکھائیں آپ یہ بھی ایک گھائی ہے یہ بچڑی ہے اور ہائٹ اس کی بتائیے آپ ایک بار سامنے کھڑے ہو جائے تو پتہ چل جائے گا آپ سیدھے کھڑے ہو جائیے ایک بار میری طرف میری طرف فیس کیجئے میں پورا آپ کا فوٹو لے کے دکھاؤں گا اس میں کتنی ہائٹ ہے اس کی بچڑی کی یہ کچھ کتنی بڑی ہے کتنی اونٹی ہے اور ہاں اس کو کھلانا کھلانا لوگوں کا کام ہے ہاں دیکھئے بلکل ابھی ڈرائی میں ہے ایک مہینہ باقی ہے اس کا دیکھ لیجئے پوری ڈرائی گاؤ ہے آٹھ مہینے کی پریگنٹ اور ہائٹ بریڈ میں لاجوا بچڑی ہے جو ساتھ میں انیمل بھی کھڑے ہیں بہت بڑی ہے بہت بڑے انیمل اس کے ساتھ میں آپ کو کمپیر کر بہت چھوٹی لگے گی یہ دیکھئے تو پیچھے آپ دیکھ لیجئے ہائٹ کم سے کم بھی آٹھ دس انچ اتنی اونچی لگ رہی ہے اور لمبی بھی اتنی ہے کہ یہ ٹاپ کلاس بچڑی اس کے سامنے پھیکی لگ رہی ہے تو مطلب ایسے انیمل جنہوں نے لیے ہیں اور مہین بات یہ بتائیے کہ انیمل کا آپ کو یہاں آ کر کیسا لگا گی انیمل سبھی آپ نے دیکھ پرک کے لیے کسی انیمل میں کسی طرح کا دانتوں میں چلنے میں جو ہم نے پچھلے دو دنوں سے کوشش کی مال دیکھنے کی مال پرکھنے کی جی تو کسی طریقے کی ان میں کوئی گلپی کی گنجائش نہیں ہے بلکل آجے اللہ کے ہاتھ میں سارا ہے میں نے بہت کوشش کی اور خاص کر جو میرے باپاری ہیں یہاں کے تو انہوں نے بھی بہت کوشش کی تو انہوں نے مال ادھر ڈھائری فارموں سے ہی لائیا ہے ان کے اپنی بھی ذاتی ڈھائری ایک ہے بلکل بہت بڑی جس میں تقریباً چار سو گائیاں ان کے ہیں پر ایسے ہیں نا کہ ہم اپنے جو فارمز ہیں ہمارے سے لنک فارمز ہیں تو ان میں جیسے جیسے اینیمالز پنجاب میں پروائیڈ کرتے رہتے ہیں تو دو دو چار چار چھے چھے آٹھ آٹھ ہر مہینے ہر ہفتے ہمیں ملتے بھی رہتے ہیں ان سے اینیمال کیونکہ اچھی بریڈ اگر ہم نے پنجاب میں بھی دی ہے تو یہ ایسے اینیمالز ہم آگے دیکھئے فرسٹ ٹائمر فرسٹ ٹائمر بچڑیاں ہیں یہ جو تو اتنے خوبصورت اینیمالز یہ آگے آئے بھی ہیں تو فارمر جیسے ایسے دس 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 پیس دس اینیمال ان کے تیار ہوتے ہیں تو پانچ پانچ چھے چھے یہ دیکھئے یہ اس کے ساتھ فیمیل کاف دی ہے بچڑی اور کتنی شاندار بچڑی ہے تو اینیمال ایسے آگے ملتے رہتے ہیں ہمیں پنجاب میں تو مین اوپشن تو یہ بھی ہے کہ سستے اینیمال کی ایک بہت راستے میں آپ تو اتنی دور آئے ہو راستے میں اتنے سارے آپ کے پاس کونٹیکٹ ہوتے ہیں اوپشن ہوتے ہیں کہ ہمیں بہت گائیں سستی مل جائے گی پچاس ساٹھ ہزار کی ستر ہزار کی تو گائیں تو آپ کو یہاں ملی وہ پچھے کھڑی ہے کتنی گائیں یہاں تو پنجاب میں کافی گائیاں ہیں مفت میں بھی ملتی ہیں ہاں ٹھیک ہے مفت میں بھی ملتی ہیں کیونکہ وہ ہمارا نقصان نہ ہو جائے ہاں وہ کہتے ہیں لے جاؤ لے جاؤ پر ان کو لے جاؤ پر ان کو لینا کیا باجیب ہے آپ یہ بتائیے وہ نسل میں نہیں ہوتی تو پنجاب آپ آتے کس لیے ہو پہلے یہ موٹیو رکھنا چاہیے دھیان میں بلکل کس لیے بریڈ کے لیے آتے ہو کالٹی کے لیے آتے ہو کالٹی کے لیے کیونکہ یہاں جو یہاں کرنیل کا فارم ہے اس کا اثر ہے یہاں زیادہ بلکل کرنیل فارم کا اثر ہے یہاں زیادہ بریڈ ہے ادھر کا ہی تو یہاں پنجاب میں سب لوگ شاوٹی نے دیکھو یہ جو گائے ہے گبن بلکل بچڑی ہے ابھی فرس ٹائمر اس میں پچیس سو روپاہ کا انجیکشن لگایا ہے ہمارے یہاں مفت میں بلتے ہیں مگر انہوں نے پچیس سو دے کر سیمن لگایا ہے بلکل بچڑی ہو جائے اس کی بلکل میں ان کا بھی شکریہ آدھا کرتا ہوں پنجاب والوں کو کہ یہ بہت شاوٹین ہے بہت اچھا مال رکھتے ہیں اور بہت مہنتی بھی ہے اور یہ دیکھئے ابھی ایک طرح سے بلکل ایک جیسی ساری بچڑیاں آپ کی دکھائی دے رہی ہیں ایک بار اوپر سے ہانجی دکھا دیجئے یہ دیکھئے یہ پورا لوٹ بلکل بلکل اور ادھر والا بھی ادھر بھی ایک بار ہاتھ رکھ کے دکھا دیجئے پورا لوٹ اپنا کوئی بھی ایسے نہیں ہے کہ آپ کو لوٹ منانے کے لیے چار اچھی ڈال دی اور تین خراب ڈال دی ہو کہ لوگ ایسے کرتے ہیں کہ یہ ہلکی والی رکھ دیتے ہیں ساتھ میں اور چار اچھی اور تین ہلکی کر کے تو اس کا لوٹ بنا دیتے ہیں کہ ایوریج بن جائے گی اپنی چوائس سے بنایا بلکل وہاں سے آپ نے ایک بھی نہیں لی پاس رہا اپ ڈیٹ دیں گے ویڈیو دیکھنے کے لیے سبی کا دھنے بات اور ان سے بھی گجارش ہے کہ جلدی ان کی دوبارہ ویڈیو بنائیں گے جو بھی اور کسٹمر لے کر آئیں گے یا خود بھی اینیویلز پرچیس کر لیں گے باقی موسٹ آف تو ان کا یہ رہتا ہے کہ آن لائن بھی ان کی اینیویلز جاتے رہتے ہیں کیونکہ ایک اچھا لنک بنا ہوا ہے تو اور ویڈیوز دیکھتے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور پاس لگے بیل ایک ان کو دوبائیں کہ آپ کو ہر ویڈیو کی نوٹیفکیشن ملتی رہے دنے بات